پیچھے اسلامباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیپرڈ نمودار ہوا تھا جس نے بہت تباہی مچائی بلاخر اسے پکڑ لیا گیا اور پھر کسی نامعلوم فرد کے خلاف اس کا پرچہ درج کر لیا گیا سوشل میڈیا پہ بہت سی افائیں گردش کرتی رہی کہ کسی جرنیل صاحب کا پالتو تھا یہ تینوہ لیکن وہ شخص کون تھا جس نے اسے پال رکھا تھا معلوم نہیں ہو سکا اور نامعلوم فرد کے خلاف ہی پرچہ درج ہوا تو خبر یہ ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ چیتا جسے وائل لائف نے اپنی تحقیل میں لے لیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا ہے یا اسے غائب کر گیا گیا چند روز پہلے میں نے انگریزی خواہ ڈان میں اس حوالے سے خبر پڑھی تو میں حیران رہ گیا جس میں بتایا گیا تھا وائل لائف کی طرف سے کہ جی یہ جو تینوہ تھا لیپرڈ تھا یہ پالتو نہیں تھا بلکہ یہ جنگل سے آیا تھا اور اسے دوبارہ جنگل کی طرف ہی چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ وائل لائف کی طرف سے کسی بھی جانور کو